اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید بائی لوگ سعودی عرب میں رہنے والے ہر ایک بائی کو یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے خاص کر ایسے آفراد کو ضرور دیکھنا چاہیے جو چھٹی پر جانے کی سوچ رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ سعودی عرب نہیں آئیں گے یا پھر ایسے آفراد جو سعودی عرب سے چھٹی پر آئے ہوئے ہیں سپری پابندی کی وجہ سے ان کا خروج آدہ یعنی چھٹی کا ویزہ ختم ہو گیا ہے یا پھر وہ ایسے آئے تھے اور دوبارہ سعودی عرب نہیں گئی اب وہ سوچ رہے ہیں کسی نئے ویزے پر جانے کا تو کیا صورتحال ہے اس حوالے سے جو مکمل قانون ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں جوازات نے انتہائی اہم سوال کا بھی جواب دیا ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اس ویڈیو سے آپ کی علم میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہونے والا ہے بینہ زیادہ باتیں کی ہوئے ڈاریک آپ کے ساتھ مین مدے کی بات شیئر کر دیتے ہیں جوازات سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جو کفیل ہے وہ ایکسپائر خروج آودہ میں توسی کر سکتا ہے تو اس حوالے سے جوازات کا کیا جواب تھا اور مکمل جو بیان ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اخبار چونٹی پور اردو نیوز نے اس پر ارٹیکل لکھی ہے اور مکمل سب سے پہلے ڈیٹیل سے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ جوازات کا سب سے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کفیل کا کوئی کارکن چھٹی جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے تو کفیل کو یہ اختیار ہے اور کرنا بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کارکن کو خروج آودہ کی خلاف فرضی کی کٹیگری میں ڈال دے جس کو عربی میں خروج والمیعات کہتے ہیں یعنی اس کٹیگری میں شامل کر دے جو آپ کا کفیل ہے وہ توصل یا پھر آپ شر سے آپ کو اس کٹیگری میں ڈال سکتا ہے اور اس کٹیگری میں اگر کفیل نے آپ کو ڈال دیا تو پھر آپ کی اوپر تین سال کی بین ہوگی تین سال تک آپ سعودی عرب پھر کسی بھی ویزے پر نہیں جا سکتے اب یہاں پر بات کہی گئی ہے چھے ماہ کا کہ آپ کا کفیل اگر چھے ماہ تک آپ کو خروج والمیعات کی کٹیگری میں نہیں ڈالتے تو جوازات کا کہنا ہے کہ چھے ماہ کے بعد آپ کی جو کٹیگری ہے وہ اوٹومیٹک خروج والمیعات میں ڈال دی جاتی ہے یعنی آپ پر تین سال کی پابندی لگا دیا جاتا ہے خروج آودہ کی خلاف فرضی کا اب یہاں پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خروج والمیعات کی کٹیگری میں چھے ماہ تک اگر آپ کی کفیل آپ کو نہیں ڈالتے اس کے بعد تو اوٹومیٹک ہو جاتا ہے لیکن چھے ماہ کے اندر آپ کا کفیل اگر چاہے تو آپ کا خروج آودہ جو ہے وہ اسے توسی اس میں توسی کر سکتا ہے آپ کو اسی ویزے پر سعودی عرب اپنے پاس بلا سکتے ہیں چھے ماہ کے اندر اگر آپ کے کفیل نے آپ کو خروج والمیعات کی کٹیگری میں ڈال دیا تو پھر آپ کے کفیل کو بھی سعودی حکومت کی طرف سے اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے خروج آودہ میں توسی کر دے اور اگر چھے ماہ تک آپ کے کفیل نے کچھ نہیں کیا تو اوٹومیٹک جوازات کی سسٹم سے چھے ماہ کے بعد آپ کو خروج والا میعات کی کٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کفیل پھر آپ کے خروج آودہ میں توسیح نہیں کر سکتا یعنی اگر آپ کے خروج آودہ یعنی چھوٹی کا ویزہ ایکسپائر ہوئے چہ ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ کو جوازات نے خروج آودہ کی خلاف فرضی یعنی خروج والا میعات کی کٹیگری میں ڈال دیا ہے اب اگر آپ کا کفیل بھی چاہے تو وہ آپ کا جو خروج آودہ ہے وہ تجدید نہیں کر سکتا یہاں پر جوازات والوں نے کیا سہولت دیا ہے کہ اگر کفیل کو اپنے کارکن کو لازم بلانا ہے تو اسی کفیل کو اسی کارکن کو نیا ویزہ بیجنا ہوگا اسی کے ویزے پر وہ کسی بھی ٹائم سعودی عرب جا سکے گا دوسرے کفیل کے پاس تین سال تک نہیں جا سکے گا تو یہ قانون ہے جو ہم نے آپ کو سمجھا دیا اب یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے آئے تھے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ڈائے سال تین سال پورے ہو گئے ہم نے نیا ویزہ لگوایا اور جیسے ہی سعودی عرب کے ائرپورٹ پر پہنچے تو وہاں سے واپس ڈیپورٹ کر دیا اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ کی تین سال پورے نہیں ہوتے تین سال کا جو آپ شمار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں تین سال کا جو شمار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خروج عودہ کی خلاف فرضی کا شمار ایک زیٹری انٹری کی آخری تاریخ کے ایک ماہ بات کیا جاتا ہے یعنی جو آپ کے خروج عودہ ہے جھٹی کا ویزہ ہے جب وہ ایکسپائر ہو جائے اس کی ایک ماہ کے بعد سے اپنے حساب لگانے ہیں آپ کا تین سال اگر پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی آپ نیا ویزہ لگوائی اس سے پہلے نہ لگوائی اگر ایک دن بھی اس میں باقی ہو اور آپ سعودی عرب کے ائرپورٹ پہنچتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہے کہ وہ آپ کو آفیس ڈپورٹ کر دے تو امید ہے سمجھ گئے ہوں گے اور یہاں پر یہ چیز بھی کلیر ہو گئی کہ جو کفیل ہے وہ جو سفری پہ بندی سے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے خروج عودوں میں توسی نہیں ہوئی اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ زیادہ تر کفیل وہ نہیں بڑھا پا رہے کیونکہ جوازات نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی خروج عودہ پر ایکسپائر ہوئے چھے ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اس کو خروج والا میعات کی کٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے اور جب کارکن پر خروج والا میعات کی کٹیگری لگ دی جاتی ہے تو اس کے بعد کفیل بھی اس کا اگر چاہے تو خروج عودہ تجدید نہیں کر سکتا اس کفیل کو کرنا کیا ہوگا کہ نیا ویزہ نکلوانا ہوگا اپنے کارکن کو دینا ہوگا تب ہی وہ کارکن اس کے پاس دوبارہ جا سکے گا تو یہ جوازات کی درب سے انتہائی اہم معلومات تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ